آپ یہ بتائیں کہ عورت مارچ ایک سیریس ایشو بنائے میرے لیے عورت کبھی بھی سیریس ایشو نہیں رہا سو میری ایک ہی سیٹ ہے جو میرا بتیجہ ہے وہ پی ٹی آئی میں سو مجھے ساری قوم تانہ دیتی ہے شکر کریں میری ایک سیٹ ہے اگر میری دو ہوتی تو میں دنیا میں چکر دے دیتا ایک سب آپ کے پشمن آپ کے استیفے کی پوائیں وہ چھوڑیں پرے دیکھیں میری بات سنیں میری زندگی کے آٹھویں دفعہ میں وزیر بنا ہوں سب سے سیئیئر پاکستان کا پولیٹیکل ورکر ہوں میری زندگی کا مشن نالا لئی اور ایمل وان ایف اور ظاہر ہے مجھے ریٹائر ہونا ہے میں عزت سے جانا چاہتا ہوں شیخ صاحب یہ فرمان دیئے تھا کہ ہم معاہدہ ہوا کابل دیکھیں ایک میری زندگی میں بات یاد رکھیں میں اس پہ بات کرتا ہوں جس میں میرا نالج ہو اور جو میرے دائرہ کار میں آتا ہو یہ فورن آفس کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں فورن آفس نے بہت کمال کی ہے اور عمران خان انشاءاللہ ایکانومی پہ ایک اچھی خبر دیں گے تھوڑے دنوں میں ایکانومی پہ ایک اچھی خبر دیں گے جہاں ایک خبر یہ ہوگی کہ چوروں اس مہینے میں چوروں اور ڈاکوں کو آٹا اور چینی چوروں کو بے نکاب کریں گے وہاں ایکانومی میں بھی بڑا مصبت اعلان کریں گے دیکھیں میں اپنی بات ایک سیٹ کے ووٹر کی حصیت سے سب سے پہلے میں نے لاہور میں کی کہ نیپ کے آرڈینس جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے بنا رہی ہے اور یہ غلط بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ نیپ کے دانت ہونے چاہیے نیپ کے شکنجے ہونے چاہیے اور جو نیپ کے شکنجے میں آئے اس کو آسانی سے نہیں چھٹنا چاہیے اور نیپ کو ایسے کیسز وکیل رکھنے چاہیے جو اپنا کیس سٹرونگ لڑ سکیں جو مافیا ہے وہ اتنے مہنگے وکیل رکھ لیتا ہے کہ وہ ویسے ہی متاثر ہوتے ہیں کہ یہ فلانے گروپ سے اور فلانے گروپ سے ہے سو نیپ کو بھی اچھے وکیل رکھنے چاہیے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ایم کیوم اور میں آپ کو کہتا تھا کہ مسلم لیگ کاف ہمارے ساتھ رہے گی آپ لوگ بڑی باتیں کرتے تھے اس وقت اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ شاید خاکان عباسی جتنی باتیں کر رہے ہیں ان قریب الان جی پہ فیصلے آئیں گے اور بہتر قوم کو پتہ لگے گا کہ چودہ روپے کی چودہ ڈالر ہیں کہ کیا کی الان جی اور کیا مسئلے ہیں اصل مسئلہ جو ہمیں عدالت نے کہا ہے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اگر فنانس نے اور پلاننگ نے ہمیں پیسے دے دیئے ہم چھ مہینے میں کیسی آر چلانے کی کوشش کریں گے آپ کا مطلب ہے کہ شاید خاکان زیادہ باتیں کریں تو ان کی کوئی فیصلہ لیا ہے نہیں 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 یہ آپ کی مرضی جس طرح مرضی لے رہے ہیں شیخ صاحب یہ مطلب ہے کہ نواز شریف لاس تری کوئیشن دواز شریف جوزن میں ہے اور شہباز شریف نہیں آرہے ہیں آپ کے سمجھ کہ نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے کیونکہ ان کی براری ہو جو ہے ان کے مطلب ہے ایز ای پولیٹیکل ورکر ایز ای میڈیا پروگرام ہے یہ میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں اور میرا دوست جو ہے شہباز وہ بھی نیا ہیٹ اور نئے جیکٹ پتہ نہیں سیل کی کون سی دکان اس میں دیکھتے ہیں اچھا ایک سوال اور لے لوں گا یار لاسٹ لاسٹ ہوں جو دیکھیں میں نے جو کہا اس کو دھراتا ہوں میں نے یہ کہا کہ عمران خان اس مہینے کے اندر اندر چینی اور شگر مافیا کو ڈسکلوز کریں گے کون ہے کون نہیں مجھے نہیں نہیں اللہ نہ کرے میں سمجھتا ہوں فضل الرحمان کو کم از کم پاکستان میں ہمیں بھی دینی چاہیے کال کشمیر کے ساتھ تو میں کشمیر کے تین دورے کر کے آئے ہوں مجھے بھی زیادہ جانا چاہیے خان صاحب کو بھی انڈیا پہ جانا چاہیے جو کچھ ہندوستان کے مسلمان کے ساتھ یو پی سی پی میرٹ بنگلور اتر پردیش اور ان ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان کتنی بڑی جنت ہے کہ وہاں سب کچھ ہونے کے بعد وہ آج اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں آج بنگلہ دیش میں مظاہرے ہیں انڈین مسلمانوں کے لیے آج افغانستان میں مظاہرے ہیں آج ملائشیا میں مظاہرے ہیں آج ٹرکی میں مظاہرے ہیں اور وہ جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں ہماری مذہبی دینی اور پولیٹیکل فورسز کو انڈیا کے مسلمانوں کو اور ہندوستان جو سارا کشمیر بن گیا ہے ان کے ساتھ آواز کے ساتھ آواز ملانے چیئے لاسٹ پویسچن اس کی وجہ اٹھارہ سو اکسٹ کا پرانا ٹریک ہے اور ایمل ون اس کا حل ہے اور تین ازار ریلوے کراسنگ ہے کیونکہ انجن جو ہیں وہ اس ٹریک کی کپیسٹی جو ہے اب ایک سو چونتیس ٹرینے روز چل رہی ہیں اس میں دس سے بارہ ٹرینے فریٹ کی بھی ہیں جس سڑک کے اوپر یہ سڑک ہی کہے ایک بوسیدہ سڑک ہے جس پہ ایک سو چونتیس ٹرینے روز اور بارہ سے تیرینہ ٹرینے فریٹ کی چل رہی ہوں اس میں ایمل ون وحد حل ہے میں زندہ رہا ہوں یا مر جاؤں اس پاکستان کی ریلوے کو انقلاب لائے گا ایمل ون اور یہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں لاسٹ می سنٹنس کہ جن لوگوں نے سڑکوں گلیوں پلوں اور یہ اورنج ٹرینوں پہ پیسے ضائع کی ہیں اصل میں یہ جب چودہ سال پہلے مہدہ ہوا تھا تو یہ ریلوے ٹریک کے لیے ہوا تھا ایک سو باون کلومیٹر ہے صرف جلال آباد اگر ہم اس کو اٹھارہ سو پچاسی کو دو ازار کر دیتے یا انیس سو کر دیتے تو ہماری یہ جو ساری سمگلنگ اس ملک سے ختم ہو جاتی پورٹ سے گاڑی آتی سیدھا جلال آباد چلی جاتی مالک ہم نے یہ دنیا میں سڑک بنانا ریل سڑک بنانا یہ ریت ہے یہ بجری ہے یہ سیمنٹ ہے اصل چیز چین کی ہائی ٹیکنالوجی ہے ریلوے میں اس سے پیدا اٹھانا تھا اور یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے یہ موقع انشاءاللہ عمران خان اور شیخ رشید ضائع نہیں کرنے دے گا کشمیر پہ عمران خان کی پالیسی تین دفعہ نیشنل سیکیورٹی میں لے کے گیا ہر تقریر میں ذکر کر رہا ہے ٹویٹ کر رہا ہے کوئی کمزور پالیسی نہیں لاس پسٹی کچھ نیا نیا نہیں ہونے جا رہا پیپلز پارٹی جتنا مرضی زور لگا لے جتنی مرضی کوشش کر رہے پنجاب میں بلاول کے آتا ہوں اس کی جان اس کی ڈال نہیں گل سکتی یہ غیرت مندوں اور مردوں کا علاقہ ہے شیخ صاحب ریلوے نے ساڑھے چار ارب روپے کے واجبات ادا کرنے کے لیے نئی ریکروٹمنٹ پالیسی اس منگل کے دن کیبنٹ میں آئے گی جس میں ایک سے پانچ گریڈ کے دس ہزار نوجوانوں کو میرک پہ ریلوے اور نوکرییں دینے جا رہی ہے پچھلے سال کی نسبت ہم پیسنجر اور فریٹ میں تین ارب روپے زیادہ آج کی تاریخ میں پیسنجر اور فریٹ دونوں مار ملا کر زیادہ ارننگ میں جا رہے ہیں ہم نے بزنس پلان دیا ہے بہتر سال میں پہلی دفعہ فری ٹریک پالیسی دیئے اور ہم جو انٹرٹینمنٹ کی پالیسی بھی فوڈ کی بھی پالیسی دینے جا رہے ہیں جو آپ اندازہ لگائیں کہ بہتر سالوں میں ہم یہ بھی نہیں دے سکے بزنس اور اے سی کے لیے اے سی سٹنڈرڈ کے لیے ہم نے پچیس فیصد ایک ٹکٹ پر چھوٹ کا اعلان کی ہے اس میں دس فیصد سنگل ٹکٹ پہ ہوگا اگر ادھر سے جائیں یا کراچی سے آئیں دس فیصد اس پہ ہوگا اگر دونوں اٹ ای ٹائم لے اور بوکنگ ہو تو یہ پچیس فیصد ہوگا سیکنڈلی اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ دالہ دس ٹرینوں کو پرائیوٹ سیکٹروں میں دینے ہیں نو ٹرینوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں دینے جا رہے ہیں تین ٹرینیں ہم نے فریٹ سیکٹر کو دینے ہیں تین اور دے دیں گے اس مہینے کے آخر تک اس طرح چھے ٹرینیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیسنجرز کے ٹرینڈرز ابھی کھلنے میں آٹھ دس دن ہیں لیکن پیسنجرز میں پہلے کیونکہ ناکام ہوئے ہیں ہماری پالیسی ہیں اس سے پچھلی حکومتوں میں اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہ نو ٹرینیں بہتر صورتحال میں پرائیوٹ سیکٹر میں دی جائیں تین ہم فریٹ کو دے چکے ہیں فری ٹریک پالیسی لا رہے ہیں کوئی پرائیوٹ پارٹی اپنے انجن اور اپنی فریٹ ویگنز لا کے اور اپنی پیسنجر لا کے اپنی ٹرین چلا سکتی ہے ہم ٹریک کا کرایا لیں گے اور سیکنڈلی لاسٹ ان ریلوے کہ یہ جو ہم نے ریایت ایسی میں اور سٹنڈرڈ میں ایسی سٹنڈرڈ میں دی ہے یہ پندرہ رمضان تک ہے دو مہینوں کے لیے اور جہاں تک ریلوے کا کسی نے سوال کرنا ہے تو میں آذر ہوں پھر پولیٹیکل بات اگر آپ کی آنگنی پچھلے سال سے تین ایک جاندہ ہے تو پھر آپ نے ایسی کرائے کیوں کام کیے قرائے اس لیے کم کی ہیں کہ ہمارا وہاں کشن ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہر پندرہ دن بعد نیا کرایا ہو جس ٹرین میں پیسنجر کم ہو اس کو سستہ کریں جس میں زیادہ ہو اس کو مہنگا کریں ایکانومی ہماری فل جا رہی ہے اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے امران خان اسی مہینے انشاءاللہ چینی اور آٹا کے مافیوں کو شکنجہ ملیں گے امران خان مجھے پوری امید ہے اسی مہینے میں جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ قوم سے شیئر کریں گے کیونکہ بار بار لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ امران خان ان لوگوں کو بے نکاب کریں جنہوں نے آٹا اور شینی میں یہ چور بزاری کی ان کو بے نکاب کریں گے اسی مہینے کے اندر اندر ہم انشاءاللہ امیل ون میری زندگی کا مشن ہے تین دن پہلے بھی میں نے وزیراعظم کو کہا کہ میں ریلوے میں امیل ون کے لیے آئے ہوں چودہ سال پہلے میں نے دسخت کیے تھے اس ریلوے کو اگر آپ نے زندہ رکھنا ہے تو صرف امیل ون جب تک تین ہزار ریلوے کراسنگ ہے تین ہزار ریلوے کراسنگ بند ہوں گے امیل ون کا جو پی سی ون بن ہے جو فیزی بلٹی بنی ہے اس میں کوئی ریلوے کراسنگ نہیں ہوگی اور بریج ہوگا یا اندر ریل ہوگا یہ تمام ریلوے کراسنگ ختم ہوگی نئی کوچز ہوں گی نیا ٹریک ہوگا اٹھارہ سو پچاسی کلومیٹر پشاور سے لے کے کراچی تک اور ساڑھے چھ گھنٹے لاہور سے کراچی کا سفر ہوگا یا سات گھنٹے لگا لیں وہ اس لیے بند کی کہ تیرے تین ہزار روپیہ صرف آمدن تھی تین لاکھ روپیہ اور تیرہ لاکھ روپیہ فیول کا خرش تھا گجران والا ٹرین ہم نے چلائی ہے الحمدللہ بہتر چل رہی ہے اس کے اور سٹاپ بھی کم کرنے پڑے کرنے گے ہمارے ساتھ ٹریفک مافیا کی بھی لڑائی ہے آپ دیکھیں لوگوں نے گجران والا کی ٹرین کے شیشے توڑے ہیں وہ جو ویگنے چلاتے تھے تین تین گھنٹے گجران والا کا رشتہ آپ دیکھیں ہمارا سڑک مافیا کے ساتھ بھی ٹرک والوں کے ساتھ بھی ویگنو والوں کے ساتھ بھی جھگڑا ہے سو اس وقت جو ہم نے سو اردوے کی چلائی ہے پہلے میرا خیال تھا اس کا ایک سو بیس کروں اسی لیے چلائی ہے کہ بارہ سو پیسنجر ہم اٹھا رہے ہیں گجران والا اور لاہور کے درمیان ابھی سات دن ہوئے چھے دن ہوئے جو بند کی ہے اس لیے بند کی ہے کہ وہ خسارے میں جا رہی تھی ہم نے ریلوے کو خسارے سے بھی نکالنا ہے اور اگر اور کوئی ٹرینیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کی ری فینچنگ کریں اگر ایک ہی ٹائم پہ دو ٹرینیں چل رہی ہیں تو ہم دوسری طرف ٹرین دوسرا روٹ لے کر جائیں یہ ہمارے پالیسی کا حصہ ہے شیخ صاحب کیا کہ آپ کہا رہے ہیں کہ ہم ٹرینوں کو پرائیوٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں ابھی فارم کی فیس جو ہے اس نے دس ہزار رکھی تھی پانچ ہزار کی ہے میں نے اس کو کہا ایک ہزار کر دو ریلوے کے اندر بھی آپ کو پتا ایک بہت بڑا مافیا ہے ریلوے بزاتے خود بہت بڑا مافیا دیکھیں میں تو شہباز شریف کا دوست ہوں اس نے کہا ہے کہ میری بیماری میری مرضی سو میں عورتوں کے موضوع پر بلاول بٹو بہتر ترجمان ہے شاید وہ کل لیڈ کرے گا دیکھیں وہ کیا وہ شیر ہے وہ لوٹ کے آیا جب بھی آیا تو جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا یہ چھوٹی چھوٹی ہلکی پھلکی موسیقی اس کا میں نوٹس نہیں دیکھتا سن لیا بتا دیا یارے اتنا ہے ہم نہیں وہ خود اس نے کیا کہا ہے ٹھیک ہے یار آج تو زیادہ نراز نظر آ رہا ہے دیکھیں میری بات سنیں وہاں میرا دوست کائرہ بیٹھا ہے وہاں چانڈیو بیٹھا ہے وہاں اتضاز احسن بیٹھا ہے وہاں لطیف خوصو بیٹھا ہے اندازہ کریں اس کے مقابلے میں یہ سیلیکٹڈ نہیں نظر آتا ہے یہ الیکٹڈ ہے میرے لیے آج اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے کہ جہاں اتنے پائے کے سیاستدان بیٹھے ہوں اس کے مقابلے میں ابھی اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کیا برس کروں آپ سے روپی بیٹھی ہوئی ہے ورنہ میں نے کہہ دیا سال ہا سال سے ریلوے نے تمام در دوائیومنٹ اور انفرسٹرکچر اور اس کی بہتری ایمل ون سے منصوب کی ہوئی ہے کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ اور ریلوے کو دیکھیں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے دس سال سے صفائی بھی ہم پرائیوٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں اب جو نئے ٹنڈر ہو رہے ہیں فود کے اس میں صفائی بھی پرائیوٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں تین ٹرینوں کو دے دی ہے اس میں جناہ میں دے دی ہے اور دو اور ٹرینوں میں دے دی ہے سات اور ٹرینوں میں صفائی بھی نئے ٹنڈر میں جو فود سپلائی کرے گا ٹرین کی صفائی بھی اس کے دی ہے آپ کا سوال ہو گئے چلیں لڑنے کی لئے سب تو پور ریٹنگ جڑی ہے نا ایسا نقبال تو بھی تھا لے سناؤ رانا سناؤ لانا دونا دوتے اسی ریٹنگ بھی دیکھو نا لوگ تو جو ہی نہیں دے رہے ہیں تو اسی زندہ رکھ رہے میں خود دیکھنا کہ میرے کو ریٹنگ ہوتے تھے لے ہمیں غیب ہو جانا دس پندرہ دیں گے شکر دسو تو سی ہے عمران خان دسو خامنا جب توڑی ریٹنگ ہوتے ہیں ہوتے ہی ہے ہوتے ہی ہے ہوتے ہی وزیری آدم تو ہوتے کی دی ہوتے 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 وہ شکایت کرنے در دن میں نے وہ کر دیں لوگ تانو لوڑی کسیدھی نہیں سیلیکٹڈیا ایلیکٹڈ ہے کدھی اچھی گال بھی کار لیا کار فائی مینٹس لیفٹ نہیں ٹین مینٹس ٹین یار ایسی ہیں گلنہ نہ کرے گرونہ دے سارے کیمرے آن اندھن کئی باری یاد ہے پچھلی باری کی ہو گیا ایک باری جذبہ ہے نا اور سیدھے چیپ جستس دے نال ہے چھے مینٹس بڑھاو گی ریل دے بتر سالج ان کی ارز کراں کوئی بزنس پلان ہی نہیں سی بتر سالج کوئی کیٹرنگ دی پالیسی نہیں ہے یہ ہونے سی کیتے ہیں تکیتے ہیں اور میں ہوئی کرنی ہوں جو میری ذمہ داری ہے روز دہیدہ جی عدلیہ بھی ٹھیک کر رہی ہے جو بشی کر رہی ہے کوئی مشن نہیں آر میں تانو ساج دا سرے ہیں سبیکر آٹھ جانگے نا پھر میں وہ تانویں دسانگا کہ بہتری دیاں خبران آ رہی ہیں حانس ٹو گاڈ ایم ان تاڑا شوق ایسی نہ رہی ہے تلہ دا گالا تانو کسی ہفتے تھے ہفتے تھے پشنا ہی نہیں میں آپ کو اس مہینے میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی خبر اچھی ہے فیننشل کی بات کریں یہ پولٹیکل کی بات سپورٹس ہو رہی ہے نا اٹھارہ تاریخ اٹھائی نو لیلوے دی بس انکرانے ادھر ہم موسم کھل جائے تانو دو تین دن رکھی ہے نا مری شریعت سر اے بید شکر کرو نا ہسی کھڑا رہے ہیں نا آنو دیلوے دو صحیح گیر چلو اسی جراخلانگے آج جڑی نوکرییں اعلان کرنے ہیں نور الدین صاحب یہ جو گولڈ میٹل شوٹل لے کے آیا نا ان کو کنفرم کرنا ہے ان نوکریوں میں اگر ریلوے جائے جاؤ گے ساری ساری بھی ریلوے کرپشن دیکھڑی چیف جسٹس نے ایوے نہیں کیا کہ ریلوے سب تو کرپٹت آ رہا ہے شکر نہیں کر دے کہ اٹھا رہا ہے آئے انہی میں ایک اور کے تو پیدا کروئے تھے تانہ دے چکے شیخ صاحب کہ وی دیٹھا رہا ہی رہا ہے نہیں 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 یار نہ کر یار بھائی شیخ صاحب نے ایک تو ایک باکی پس میں آئیے چل رہا ہے پر تھلے ان میں کس ساتھ تک کسی دی ٹرانسفر کرنا پتا لگتا پھر مینے ڈیڑھ مینے بعد کرپٹ بندہ ہو کرنے کے آج سیل فی ادھا بڑھانی ہے بٹ نہ آج میں نہیں جانتا تیرے سیل فی بنا پر ٹوپی لا کے بنانی ہے نا اے شباز نہ مل جائے بھائی نہیں دے رہے اپنا آئی جی لے آ رہے ہیں ساڑھا کل برس سب لاوردہ میڈیا چلا رہے ہیں بلاولنا جو لائے تو اسی لائے لاوردہ نے پھر انڈیا لے دے میرے نہ بچیں ہاں انہوں بتا گئے پاگل بھی تے لوگ ہیں اے آجا بھئی آجا تیرا ہی انتظار سے پورے ہو گئے بھئی انتو سیٹ بدل لے بھئی شیف صحیح ٹائم سے رہی آیا ہے نہیں جی نہیں بات ساں ہسی دشمنا نو جلانا ہے اپنے بٹا نو جلانا ہے تیرے نا فوٹو پہ جا گئے ہاں ایسے صافی جڑا ہوندہ سب دا ہوندہ یہ بندے دے زین ہی چھوڑا جائے بارہ بندے جڑے ہوندے نا تانو تاریخی واقعالی آئے ٹائم شورش مر امرن لگے نا تے میں اونا کول ساں تے شورش کشمیری دیگال کرے تے میں باہر گیا گنگا رام اسپتل دوائی لینڈ دے پیسے پورے نیسے میں واپس آیا انہیں شورش نے میں نکیا کہ مزیشن فجزیشن جرنلس جرنیل کوئی دس بارہ بندے دے نا لے کہندہ انہیں بڑا اوشنال تلک رکھنے انہیں کسی دے نہیں ہوئے اس سارے ہیں دے انہیں انڈی ڈائی لیکن چیسے انہوں نے کچھ لوگانوں اپنے باست نہیں رکھ رہا امران خان جڑا نا غلط آدمی نہیں ہے اس لی انہیں نا لی نہیں رکھ دا کسی انہیں کو اپنی فرمائش دے نہیں کر دی ہوں دے نا لے آجے فون آگیا جنہوں فون دی سمجھ آیا ہوں سارا میڈیا نا سمجھ دے ان جڑے لوگ ٹویٹ کر دے نا اقدام چالی بہن دیئے نا لیکن شیخ صاحب شباہ شریف نے کیا ہے کہ اسلام بات میں تو جادو والوں کے ایک حفومت ہے این ازادی کلان جا اس ملک کے نئے لوگ شیخ صاحب جادو حفومت حفومت ٹونا آرام ہے باقی تعویز جائز ہے تعویز باتے ہیں تعویز باتے ہیں غریب آدمی کو سب دے کٹے دا علاج نہیں ہو تعویز کرانا ہے سب دے کٹے دی دوائی سستی ہوئے تو تعویز کیوں لے گے ادھے گرامہ تعویز چلتا ہے سب دے کٹے توسی ان لاروں باہر ہی نہیں جاندے دانوں کی پتہ ساڑے لار توسی لاپنڈی جڑانا آؤ چون فواردنال ایک بندہ بیٹھے دا پنجا پنجا رفے دے کے بانڈ دے نمبر دیں لین لگی دیا تو خود بھی گیا ہوں دے پر اگر انہوں میں پتہ ہے اگر آپ جاندے پر پیار کرتا ہے ہمیں پر پیار کرتا ہے میں سوالی تک نہ ہوں پیار کرتا ہے اگر آپ جاندے پر پیار کرتا ہے ہمیں پیار کرتا ہے وہ دی کار کرتا ہے توسی سارے کھنڈے لین لگے پہ ہو دے مخاطب چینی مافیہ دے نہ دے گا لاؤ بھی لاؤ کیمرہ لاؤ دونوں بندے شیخ صاحب شیخ صاحب میدیا سے شیخ رشید سے شیخ صاحب تسی بریانتے لکھا دیا میدیا اور شیخ رشید سے میدیا اور شیخ رشید بریانتے لگے بریانتے لگوں سے وہ عمرانت صالح بار گیا ہاتھیں دیکھتے ہیں اہم ہی لوگ کھنے ہی لوگ کھنے لاؤ فیرون شیخ صاحب شیخ صاحب یہ ٹیم سے رہا ہے نا باقی ویلین پہلے آگئے شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب نہیں ہماریش کر رہے ہیں سڑک تو نہیں کر رہی ہیں آج آٹھا کے ساتھ آج آٹھا کے ساتھ آج 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 سرکاری انپومنٹ انٹرنیشن کی بٹے گا شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب میں چھوٹے موٹے ایشیو تک کال نہیں کر رہا وہ بلاول جو ہے شیخ صاحب 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 امران کر رہے ہیں نا چلی اللہ دا شکر ہے پاکستان تے بہتر ہے آہ انہیں کلاس لیا کرو آگے انہیں کلاس لیدی انہیں کلاس لیدی اپنی مکبت بھی انہیں کلاس لیدی آہ marche خودم اڈا سکھا سب کو پہلی ہے صحیح کیا ہے سب کو روڑا بی راڈی بھئی ایک منٹ دو منٹ کے بعد یہ عورتان دے فنکشن دے چلا گیا ہوں نہیں نہیں ساڈی دے اپنی آڈینس پوری ہے پہلی راڈی راڈی بھائی بنی آگل میرے ہمارے پہلی خبر دے پہلی کھونکہ ٹھیک گوھلا پوائنٹ دے ٹھیک پہلی راڈی نموش پار ٹھیک سٹین پوائنٹ کے لائے آج 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 آج